نحمد و نصلي على رسوله الكریم اما بعد ناظرین کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برخاتہ آز شو تو ہی براکانے وردو المدیدین شریفو بیک اشعار تو ہی براکان پیش کرو امی ترجم یا امی چوہستی کا تشریح چھے سوچے بلکل شروعات و پہتیوان من خصوصا تاج العارفین شریف اللہ اما سید محمد قاسم شاید بخاری رحمت اللہ اور بچس سریف کوش رسمت و برخات بیان کرا تو اگر باعثی کے کوش رسمت تک میتوانی دیو میتوانی دیو بشیستی لئی اردو پہتی پارا رچاکت تالبی علمانی جسارت یا مینکیناس شو سب کار بگوزاریشتون جس خدمتہ سندر که قرآن مجید شو وارہن جائنیم چیز یاد مطلق پرماؤن زی ایمان ویلیس چو خکم سو گیسی خدایس کوتن تو پات گیسی تی من لوکن دام نستاف کرن یم توکن ویلید آگاز پر چو قرآن مقدس فرماؤن یلی رب تعالیش فرماؤن سورہ فاتحہ سندر منگان ایسو اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن 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 ایدن السراط المستقیم تیلیشو منگان سراط اللذین آنم تالیهم پروردگارا اسپکناو سیزی ویٹ پیٹ تاحت ویٹ پیٹ یایت پیٹ چون انعام یافت بند پکمچ گویا انعام یافت بندن ہنچو خاص تذکر اور سوچو سراط مستقیم من النبیین صدیقین شہداء صالحین اور رب فرماؤن وحسنہ علائق رفیقہ یہ کیا ہی اچھے رفیق ہیں آپ کے یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں آپ کے یعنی اگر ایس کے ہم دوست آئیس دنیا سمان سوچو دنیا سمان دوست یہ مشی تیم دوست یہ دنیا ساندر تھی یاوری کرن اس لیے اس ہے کہ ان قرآن موجود چھو یا اللذین آمنوا اتقوا اللہ وکونو معصادقین بے ایسو پیزیائرن پت پت پکان یہ متحی منزل سوات نہ ہو اور منزل سوات نہ ہم نے خطر چھو ضروری زہری تعلیم تی بے بہتنی تعلیم حضرت سلطان شیخ حمزہ مکدومو کر زہری تعلیم تی حسل اور بہتنی تعلیم تی کرک حسل اور ایمن کور پروردگارن علمی لدنی تی پتاتا تو یوتا تامزان بہتنی تعلیم تعلق چھو حضرت سلطان شیخ حمزہ مکدوم رمطولن کس اوس مرشد آت متعلق چھو اللہ ما بابا داودی خاقی رحمت اللہ تعلیم اللہ ما بابا داودی خاقی روحینیت چھو چھو ڈا سلا سلطان شیخ حسل دم که پرماوان بود از هر کانواده مستفید اما بسیه بود از هر کانواده مستفید اما بسیه سوهروردی راوکشتی مذهر و مذهر شدست پرماوانچی یمچی تمام کانوادن سید تعلق تاوان کسکنچی تمام کانوادن سید تعلق تاوان کیایز کی یستمود مرشد شو سید جمال الدین بخاری رحمت اللہ تیمانچو ستیمیس ستیمیس بشتاسماز ایوان تیمون جدی امجاد سید جلال الدین بخاری مخلوم جہانیان مخلوم جہانیان ایسپانی جامی سلاسل جامی سلاسل اصلا باوجود است مگردی من سوار وردی استی بای کشتی سلسلسی سخت لگا اللہ ما بابا داودی خاکی نمکلش پرماوان بود منس پیر است ای موجوب بود از هر خانواده مستفید اما بسی سوار وردی راو کشتی مظهر و مظهر شد است صر روی 이후 پارماوانچی سوار وردی سلسلس بیشتی استی سلسلسی سید گاش ،嗎 کھاس لگاو بود امجاد امجاد ورد بود از ههمین راو کسیأ وردد بود امجاد bras اللہ اما بابا داوید خاقی رامت اللہ فرماوان تو انجس پیر است یو سنتا درکت پیر است سوگو او با ارشاد رحی شیخ المشایق قطب حق او با ارشاد رحی شیخ المشایق قطب حق بندگی سید جمال الدین بحق راہ برشد است فرماوان حضرت محبول علمو قرر شیخ المشایق قطب حق حضرت سید جمال الدین بخاری رحمت اللہ فرماوان طریق ارشاد مطابق اپنی مریدین اور معتاکدین کو اللہ تعالی کی طرف رہبری فرمایی یعنی توند مرشد شو حضرت سید جمال الدین بخاری رحمت اللہ تعالی علی ات متعلق کر بھی ایک ایدت اسی شرح آماز شا یہ کر بھی توندیس خدمت من پیش شو بار اهم کیاییس کی مکور امبرویم استی ایک اس اپیسوڈ اسمان زی گزاریش زی حضور اکرم صل اللہ علی وآلہ وسلم او س محبول علم پر نم پر زندگی مانوی بنو مند پاتی یہ مساعت مطاہی مرشد سن ضرورت بہو حضور اکرم صل اللہ علی وآلہ سموی کرتوین خطر مرشد سید جمال الدین بخاری آئی دیپیوٹ کرن کشیر حضرت سلطان شیخ حمزہ مقدومن خطر اور حضرت سلطان سلطان جلو گر حضور اکرم صل اللہ علی وآلہ وسلم خواب سندر اور تیم پتھ فرموز توند پیر چو پھلن جائے آمد تونگ چوتی مندیش اور یہ کرب یہ میں تاجل آریفین پر پار بئی تاکہ یہ چیز گسن ایسے آزبر یا تیسرن فکریں اس شہر سے حضرت محبوب العالم رحمت اللہ تعالیٰ کے مشائی کے طریقت کا اجمالی بیان ہے اس سلسلہ میں خود حضرت نازم یعنی علامہ بابا دعود خاقی رحمت اللہ تعالیٰ اپنے پیر روشن زمیر کا واقعہ نقل کر کے فرماتے ہیں علامہ بابا دعود خاقی رحمت اللہ تعالیٰ فرموان فرموان کہ حضرت محبوب العالم فرماتے ہیں حضرت مقدوم فرمو پان کہ جب میں خان کاہ ملک شمس چک میں پہنچا تو نہایت کام عمر اور خورد سال تھا اور یہ لیے سب اور بوتس ایک دو حسن اوہ سمیائن کتریس کا امرہ آلات کرنا چونکہ بہت سو سوائر ہے اللہ کٹ بہت سویکر طرح کنک شکس نیگ بزار گ تمیش داتا مجھوسید کامر سو اس وطانس اوہ تحجید سو رائی کهپ بران اور یتوی سو رائی کهپ بران بوو سی کانو بوزان اور کانو اسز بوزان میغ سی عادگاسان مین یون تیمیز ایگ دو مینم ساترز میبوزن او تی اور میم ساتم ایز بوزن ساتنگو کش تمیش دوت نبوز اسے کین فرماوان خضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و کر ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے خواب میں آ کر حضرت مقدوم سلطان شیخ حمزہ مقدوم کی روحانی تربیت فرمائی اور اذکار و اوراد کی تلقین کی یعنی سور قحب پھوراں یاد گا سوچ فکر تاران کوستامت گیبی طاقت اس جس پڑکین تو پشت پنگی اس کران یہ تیکن فرماوان خضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب اس مزید تونز روحانی تربیت فرماوان اذکار تلقین کران اوراد تلقین کران اور ان کی پاک تعلیمات و ارشادات پر جب عمل کرتے تھے تو ان کے سمرات امک فل و برکات چشم عبرتبین سے ملاحظہ فرماتے جاتے تھے اور تیم پر اسم امک برکت امک فل پنگو چشمو بشان خواب ہی کی حالت میں بعض اولیاء اللہ نے دعائی سیفی کی اجازت مرحمت فرمائی کہ اولیاء کراموں جو تہے خاص وزیف بشان کیا تو دعائی سیفی امک اجازت فرماؤ اور جب بیدار ہوئے تو دعائی سیفی پوری یاد تھی ٹپ آپ جو ٹنگ پھر اسے ترق نہیں کیا گرز آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آگاز عمر سے ہی اذکار و اوراد کے پورے پابند تھے کچھ اہل کشپ کہ اہل کشپ جیسے ہاجی اللہ داد ہاجی اللہ داد نے آپ کو بہت سی بشارتیں دی تھی جو پوری ہو کر رہ گئیں مگر ابھی سلسلہ بیعت کسی صاحب سے ظاہری طور پر عمل میں نہیں آیا تھا ونیورسن آمد زہری بیعت بیعت کش صاحب سے صریعت عمل مز کے فرماتے ہیں اس لیے میں اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا تھا کہ اے اللہ میری ہدایت و رہبری کے لیے کسی ایسے پیر روشن ضمیر کو بیجیے جو سچے طور پر آپ سے واصل ہو اور آپ کی رضا مندی سے بہرہ اندوز ہو چکا ہے یہاں تک کہ حضرت سید جمال الدین بخاری کی تشریف آوری سری نگر میں ہوئی اور آپ نے پائین شہر خانکاہ احمد یتو محلہ ملک شاہ صاحب میں نزول اجلال فرمایا گویا توند پیر آو یا تیس از ونانچ ملک سبن اسی رات آپ نے ایک خواب دیکھا کہ آپ سے کہا جاتا ہے کہ اس دنیا میں قانون قدرت یہ ہے امیر شاہ حضرت محب العلم خواب اور خواب اس منشی من اکتویل واقعی وانون تی منشی وانون جی قانون قدرت چھوئے جی کے اسباب و ذراعے سے وہ خاص فائدے حاصل ہوتے ہیں سبب تو بے ذریعے یمشی تیم امسی چھو سٹ اپ خواہی دی حاصل سب دان جو براہ راست میسر نہیں ہوتے اگر منز اس اسباب نیبر کروک امسی تھکر نے تیتی آپ خواہی دیت کے یہ تیزن اسباب تو بے ذریعے ہو سوی تین پھر مثال سے آپ کو سمجھاتے ہیں تو اکشو یہاں خوابسی منز مثال دین جی حضرت سلطان شیخ حمزہ مقدومن جی اگر جنگل اسمانز کنہاں کول آئے سے سوچو پانے کھسان سوچو خواد راو آسان سوچو کھسان زیتان تی جان مور تی آسان جان مگر امی پاتشن تی من پھال کھسان کے اور اگر من کنی پھال کھسان تی آئے سے تو اکش آسان کم بے آسن تی من میٹھا اس کے ات بار اکس اگر وازیب تی باگ بان لاغی کھل اس لاغو سوچ کھل تنگ کھل باگ باناو اور سو آسان جنگل کھلان یا مور تی زیوٹ کے مگر تی آسان میو کسم کسمک میو آسان اور تی آسان تی آسان لازد تی آسل تی آسان رنگ تی آسل یوهای کائد شو زی اللہ تعالی چھو اللہ تعالی چھو پنین سوادکین انہیں زیری امی سلکس کمال سواد داوان لیکن چھو آپ کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالی نے حضرت جمال الدین بخاری کو بیجا لہذا ان کے دست حق پرست پر بیعت کیجی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پورا تسلسل اور اتصال ہے یہ من چھو بازے سلسل چلان سید جمال الدین بخاری سین پہتے جنابی رسول خدایت سلیت فرماغان حضرت محبوب العالم درائی دویمی دو ہوئی صبح ہوئی وہیت سید جمال الدین بخاری سبنس اتجاییت تی مویز کرار کریت آپ کی محفل زائرین سے کچا کچ بری ہوئی تھی اس لیے دروازے کے پاس کچ دیر کرار کر کے واپس تشریف لیایتی دوسرے دن پھر تشریف لے جاتے ہیں جو ہی کھان کا ہمیں قدم جمعے تو ادھر سے حضرت سید جمال الدین بخاری رحمتلہ نے آپ پر نظری انعیت فرما کر آپ کو اپنے قریب لیا حضرت سید جمال الدین بخاری رحمتلہ میں آج رات تمہارے تمام حالات پر آگاہ ہوا آج رات کیوں سبزب تمام تونجو حالات اور نش آگاہ در حقیقت میں تمہاری تربیت اور صفائی قلب کے لیے آیا ہوں بشوش چانی کھتریوہ رحمت اس لیے آج سے آپ میری تحویل میں کر دیئے گئے ہیں اس کے بعد آپ نے حضرت محبول عالم کو اذکار و اوراد کے ذریعے رفتہ رفتہ تدریجی طور پر ایک حال سے دوسر حال اور ایک مقام و مقیفیت سے دوسرے مقام و مقیفیت تک طرف پھیر کر وہ روحانی مقام عطا فرمایا جو عرباب باطن اور اہل دل پر پوشیدہ نہیں ہے سید جمال الدین بخاری رحمت اللہ نے چھے ماہ تک آپ کی روحانی تربیت فرمائی اور پھر اجازت نام عطا فرمایا پت فرمو اس اجازت نام جب سید صاف ہندوستان واپس ہوئے تو حضرت محبوب العالم نے بھی اپنے پیر کرامل کے ساتھ جانے کی خواہش کی مگر آپ نے فرمایا کہ اللہ آپ کے ذریعے بے شمار مخلوق کو ہدایت فرمائے گا اللہ تعالیٰ سے بے شمار مخلوق تونجھے ذریعے ہدایت کرن آپ کا کشمیر میں ہی رہنا ضروری ہے پھر سفر کی مشکلات و سعوبتیں آپ کی صحت کے لئے ناقصازگار ہیں بہرحال گویا ثابت سپد حضرت سلطان شیخ حمزہ مقدوم حضرت سلطان شیخ حمزہ مقدوم بھرابر شن رہتن اور شن رہتن اندر وطنے تک روحینی مخامست کرک روحینی اتشتی تکمیل اور تکمیل کرد دیتاک اجازت جتوہ کریو میں امیش اشاعت اشاعت دین اشاعت دین کتکن کرو سو انشاءاللہ کرو بیز درس اسمنز تحب روکنی بزاریش و آکھر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی